ہلو 256 liksher آج کے اس android کے لیکچر number 4 میں ہم لوگ activities کے درمیان switch کرنا learn کریں گے کہ ہم کس طرح activities کے درمیان switch کر سکتے ہیں activity mean ایک سکرین سو ہم started کرتے ہیں Android studio سے start new android studio project جس طرح ہم پہلے website android studio project کرتے آئیں اس کو ہم فورت اپلیکیشن کا نام دے دیتے ہیں اور کمپنی کے نام میں ہم glowingsoft.com اور اس کی جو ہم انڈرویڈ کورس کی جو پلیس ہم نے شروع سے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے اسی میں ہی اس لیکچر کو پلیس کر دیتے ہیں فورت اپلیکیشن کے نام اور پاکی چیزیں ایز ایز جس طرح وہ آ رہی ہیں ہم ان کو سیم یوز کر لیں گے اور اس کو فنش پر پریس کریں گے تاکہ ہمارا پروجیکٹ بلڈ ہونا سٹارٹ ہو میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں آپ کو کہ اس پروجیکٹ سے آج کے اس لیکچر سے ہم کیا لیڈن کریں گے کہ سپوز ہم ایک سکرین سائن اپ کی بناتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کے ساتھ لاغن کی بھی ہم ایک سکرین بناتے ہیں اگر ایک یوزر کا اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ لاغن سکرین کے اوپر چلا جائے اگر اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو پھر وہ سائن اپ کی سکرین کے اوپر چلا جائے تو اس صورت میں وہ کس طرح ایک سکرین سے دوسری سکرین پر جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح ٹائم لگا کر ایک ایکٹیوٹی کو تھوڑی دیر وہ رکے جس کو ہم سپلیش سکرین کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ سیکنڈ سکرین کی طرف موو کر جائے سپوز اس نے فرس سکرین جو سب سے پہلے سکرین آتی ہے اس کے اوپر تین سیکنڈ رکنا چاہ رہا ہے اور تین سیکنڈ کے بعد وہ نیکس سکرین کے اوپر موو کر جائے تو اس چیز کو بھی ہم لرن کریں گے کہ وہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ہماری مین ایکٹیوٹی ہے جو پروجیکٹ کے ساتھ ہی بلڈ ہو جاتی ہے اگر ابھی ہم اپنی ایپ کو رن کرتے ہیں اور اس جو سمپل ہیلو ورڈ کا پروگرام ہمیشہ سے ہمارے پاس ویزیبل ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ویزیبل ہو جائے گا اب نیکسٹ ہم نے کس طرح پلان کرنا ہے کہ ایکٹیوٹیز کے درمیان کیسے موو کرنا ہے اوکی اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم اپلیکیشن کے اندر ایک ایکٹیوٹی کے ساتھ دوسری ایکٹیوٹیز کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے پیکیج نیم کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے نیو پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہوں گی اور ایکٹیوٹیز میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایمٹی ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی بین ایک سکرین ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک منیو سا آ جاتا ہے کہ آپ جو ایکٹیوٹی بنانا جا رہے ہیں اس کا نام کیا رکھنا ہے آپ نے تو ہم اس ایکٹیوٹی کو سپلیش ایکٹیوٹی کا نام دے دیتے ہیں سپلیش کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی سکرین ہماری ایپ کے اندر موسٹلی ایپ کے اندر سب سے پہلے ایک سکرین ہوتی ہے جو سب سے پہلے ویزیبل ہوتی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے وہ رکھتی ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں بغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ سکرین ہماری ویزیبل ہو جاتی ہے ہماری ایپ سکسیسفلی رن بھی ہوگی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیلو ورڈ یہاں پر ویزیبل ہو رہا ہے اب اگر ہم دیکھیں ایکز ایمیل میں جا کے جو سب سے پہلے بنی تھی تو اس کے اوپر ہمارے پاس ہیلو ورڈ آ رہا ہوتا ہے ایکچلی اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ وہ بائی ڈیفارٹ یہاں پر ایک ٹیکسٹ ویو کے اوپر ہیلو ورڈ لکھا ہوا ہے اور اگر ہم ایکٹیویٹ سپلیش اوپن کرتے ہیں تو وہ ایمٹی ہے اس کے اندر ہمارا کوئی بھی ابھی کانٹنٹ موجود فلحال نہیں ہے جب بھی ہم کوئی ایکٹیویٹ بناتے ہیں تو جس طرح ہماری پہلی ایکٹیویٹی کی دو فائلیں بن رہی تھی فرسٹ فائل جاوہ کی اور دوسری فائل اس کی ڈیزائننگ کی تو اس صورتحال میں بھی جب ہم نے نئی سپلیش سکرین بنائی ہے اس کی دو فائلیں ہی بن رہی ہیں ایک فائل ہماری ڈیزائننگ والی اور ایک فائل اس کی ہماری کوڈنگ والی اوکے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے پہلے جب ایپ چلے تو سپلیش سکرین پہلے آئی یعنی کہ یہ والی سکرین تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری سکرین یہ والی پہلے آئی اس کو پر ہیلو برڈ نہیں ہے لیکن اس کو پر ہیلو برڈ موجود ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ تو مینیفیسٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو مینیفیسٹ کے ایرو پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ مینیفیسٹ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اس انڈرویڈ مینیفیسٹ کو اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں تھوڑا گوھر کریں کہ ایکٹیوٹی مین ایکٹیوٹی یعنی کہ ہماری وہ ایکٹیوٹی جو سب سے پہلے بنی تھی اور اس کے بعد ایکٹیوٹی سپلیش ایکٹیوٹی یہ جو اب ہم نے بنای ہے یعنی کہ جب بھی ہم وہاں ایکٹیوٹی بناتے ہیں تو وہ ہماری مینیفیسٹ کے فائل میں بن جاتی ہے تو اگر ہم فرق دیکھیں کہ ہماری مین ایکٹیوٹی اور سپلیش ایکٹیوٹی میں فرق کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ایکٹیوٹی کے اندر ایک انٹنٹ فیلٹر لگا ہوا ہے یہ چار لائن ہیں لیکن سپلیش ایکٹیوٹی کے اندر اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایمٹی ہے یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان کچھ ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس اسی چیز کا ہے کہ جس چیز کے اندر انٹ فلٹر لگا ہوتا ہے وہ ایکٹیوٹی پہلے چلتی ہے تو ہم اس ایکٹیوٹی میں سے انٹ فلٹر کو کٹ کر لیتے ہیں اور سپریش والی میں انٹ فلٹر کو پلیس کر دیتے ہیں تو پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا اب ہماری سب سے پہلے سپلیش والی ایکٹیوٹی رن ہوگی کیونکہ انٹ فلٹر سپلیش والی ایکٹیوٹی کو پر لگا ہوگا ہے جبکہ ہماری میں ایکٹیوٹی سب سے پہلے رن نہیں ہوگی اس پہ ہلو ورڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری فورت اپلیکیشن سیکنڈ ایکٹیوٹی ہے اب ہم تھوڑا سا آگے نیکچ موک کرتے ہیں کہ ہم سپلیش ایکٹیوٹی سے مین ایکٹیوٹی پہ جانا چاہا رہے ہیں سپلیش ایکٹیوٹی کا جو پرپس ہے وہ میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہم اس کی یہ پیڈنگ چاروں ختم کر دیتے ہیں تاکہ سیمپل ہمارے پاس یہ اویلیبل ہو اور اس کے اوپر ہم لوگ ایسٹس میں سے اپنا کوئی بھی لوگو لے کر وہ پلیس کر دیتے ہیں سپوز یہ لوگو لے لیتے ہیں اور اس کو کوپی کیا وہاں سے اور ڈرائیبل میں پلیس کر دیا اس کو نام سیمپل لوگو یہاں پر ایک ایمیج ویو لیا ایمیج ویو اس کو ریپ کنٹنٹ ریپ کنٹنٹ اور اس کو سورس دیا سورس مطلب جہاں سے آپ نے لینا ہے تو وہ ڈرائیبل میں ہم نے رکھا لوگو کرنا ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا ایمیج پلیس ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ بیک گراؤنڈ بھی دے دیتے ہیں بیک گراؤنڈ ایٹ کلر اور کلر ہم سپوز اس کو کچھ ییلو دے دیتے ہیں تو اگر ہم ایٹ کلر یلو لکھیں گے تو ہم یہ ایرر دے گا وہ اس لیے دے رہا کیونکہ ابھی کلر بنایا نہیں ہے آپ نے تو آپ اس کے اوپر آلٹ پریس کر کے رکھیں اور انٹر پریس کریں تو وہ آپ سے دو آپشن مانگے گا ایک آپشن یہ مانگے گا کہ کریئٹ کلر ریسورس فائل ٹھیک ہے اور دوسرا آپشن یہ مانگے گا کہ آپ لوگ کریئٹ کلر ریسورس جو ہے نا وہ ییلو کلر آپ دولپ کریں تو آپ سیکنڈ والے پر کلک کریں اور یہاں پر اس کو ویلیو دے دیں پھلال ہم کچھ بھی ویلیو دے دیتے ہیں اور پھر اس کو چینڈ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایک ییلوش کلر کی ویلیو بن گی اگر آپ اس کو چینڈ بھی کرنا جائیں تو آپ کنٹرول پریس کر کے رکھیں اور ییلو پر کلک کریں تو یہ آپ کو کلرز والے چیز پر لے جائے گا یہ کلرز آپ کو یہاں ویلیو سے بھی مل جاتے ہیں یہاں سے اور ان کلرز میں سے آپ یہاں اس ڈاٹ پر کلک کر کے آپ اس کو کلر کو چینڈ بھی کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ اس کو سوٹیبل اس کے لئے چوز کرنا چاہئے ہیں اوکے سکلیش سکرین کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرتے ہیں کہ اس سکرین کے اوپر جب ہم ایپ کو رن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری سکرین آنی چاہیے موبائل پر دیکھتے ہیں فورس اپلیکیشن ہماری اوکے تو ہم سب سے پہلے سکرین آ رہی ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ فل ہو یعنی کہ یہ جو اوپر ایکشن بار نظر آ رہی ہے یہ بھی ویزیبل نہ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سپلیش سکرین والی جو ہے ایکٹیوٹی اس میں جائیں جاوا میں اور جاوا پہ سپلیش ایکٹیوٹی سپلیش کے ایکٹیوٹی یہاں پہ ہم ایکزمل کی فائل دیتے ہیں اس کو ڈیزائننگ اس سے ایک لائن اوپر آ جائے ہیں یہاں پر آپ لکھیں گیٹ سپورٹ ایکشن بار ڈاٹ ہائٹ یعنی کہ جو اوپر سپورٹ ایکشن بار ہے اس کو ہائٹ کر دو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو سکرین ہے وہ فل اپ نظر آئے گی فولی اور اس کے ساتھ ہم نے پہلے لیکچر میں جب ہم نے لرننگ سٹارٹ کی تھی تو ہم نے سارے کمپوننٹس کو وہاں پہ پلیس کر کے دیکھا تھا کہ کون سا کمپوننٹ ہمارا کیا ایکشن پر فارم کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں اب پروگریس بار کیا چیز ہے وہ ہماری پروگریس کو شو کرتا ہے کہ یہ چیز ہماری رن ہو رہی ہے سپورٹ پروگریس بار کو ہم ریپ کونٹینٹ ریپ کونٹینٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس ایمیجو کو ایک آئی ڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے آئی ڈی ایمیج کے نام سے اور بیلو کا مطلب ہوتا ہے نیچے تو ہم لے آؤٹ بیلو یعنی کہ اس پروگریس بار کو بیلو لے آتے ہیں کس کے ایمیج کے یعنی کہ اب یہ ایمیج کے نیچے آ جائے گی یہاں پر ایمیج ہے تو یہاں پر پروگریس بار آ جائے گی اور اس کے بعد اس گریوٹی جو ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں لے آؤٹ گریوٹی اگر اس کا آپشن ہے لے آؤٹ گریوٹی اس میں نہیں ہم اس کے پیرنٹ کو لے آؤٹ گریوٹی جو ہے وہ کر دیتے ہیں سینٹر اور اس کی جو گریوٹی ہے وہ بھی کر دیتے ہیں سینٹر ہوریزنٹل تاکہ ہمارا کونٹینٹ جائے وہ ہوریزنٹل ہو اور اس لے آؤٹ کی جگہ ہم کر دیتے ہیں اس کو لینئر لے آؤٹ اور اورینٹیشن اس کی کر دیتے ہیں ورٹیکل ایزی کرنے کر دیتے ہیں تاکہ ورٹیکل کی مہین ہوتا ہے ایک چیز اور اس کے بعد اور لے آؤٹ بیلو یہ ہے ہمارا اور یہاں پر ہماری یہ پروگریس باہر آگئی ہے اب اگر ہم رن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ سپر ریلٹیو لے آؤٹ سے بھی اس کو جانب ہو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پاس یہاں پر پروگریس باہر آ رہی ہے تو یہ پروگریس باہر ایکچلی یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پر پروگریس ہو رہی ہے کچھ سیکنڈ ہمیں یہاں پہ رکنا ہے اور پھر آگے چلے جانا ہے تو کیسے چلے جانا ہے اگر ہم واپس مین ایکٹیوٹی میں آئے نا تو یہاں پہ ہم کوڈنگ لکھتے ہوتے ہیں جیسے ہم سپریش تو یہاں پہ ہم کومیٹ لکھ دیتے ہیں کہ گو ٹو مین ایکٹیوٹی آفٹر تھری سیکنڈ تو یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے تو اس کے لئے میں ٹائمر لگانا ہوتا ہے ٹائمر ٹائمر اس ایکول ٹو نیو ٹائمر یہ سب سے ایزی وے ہے ٹائمر لگانے کا تو آپ کیا لکھیں گے ٹائمر ڈاٹ سکیجول ٹائمر ڈاٹ سکیجول اور ایک نیا سکیجول بناتے ہیں تو نیو اور ٹائمر ٹاسک آ رہا ہے کنٹرول سپیس سے تو بس انٹر کر دیں باقی وہ کوڈ خود ہی لکھلے گا اور یہاں پہ آپ ایرل شو کر رہا ہے تو اگر آپ یہاں پہ آئیں یہ کرلی بریکٹ کے بعد اور یہاں پہ 3000 لکھتے ہیں 3000 کا مطلب ہے تین سیکنڈ جتنے 1000 لکھیں گے اتنے سیکنڈ وہ رکھے گا اب ہم کوٹ یہ تو ٹائمر کا تھا نا اور رن کے اندر تو کوٹ کوٹ جانے کے لئے کوٹ کیا لکھیں گے intent intent کا مطلب ہے action perform کرنا intent is equal to new intent کہ ایک نیا intent بناو اور ہمیں کہاں سے کہاں جانا ہے یہاں سے second activity ہماری پہ جانا ہے یعنی کہ یہ ہماری activity کونسی ہے main activity sorry یہ جو ہم کوٹ لکھ رہے ہیں یہ main میں لکھ رہے ہیں ہمیں یہ کوٹ یہاں پہ نہیں لکھا چاہیئے تھا بلکہ کیونکہ ہم نے سپلیش سے main پہ آنا ہے تو ہمیں یہ کوٹ splash activity میں لکھنا ہوگا وہاں سے میں نے کٹ کر لیا اور یہاں پہ لکھا ہے اور یہاں سے ہم نے ہماری یہ والی اب activity وہ بھی splash splash activity.this یعنی کہ اس سے ہم نے جانا کہاں main activity.class پہ اور start کر دینا activity کو start کر دینا start کا مطلب ہے شروع کرنا کہ یہ والا intent جو action کیا action ہے ایک نیا action بناو جس میں اس جگہ سے یعنی کہ اس activity سے اس جگہ پہ چلے جاؤ یعنی کہ main پہ چلے جاؤ اب اگر ہم run کرتے ہیں تو تین سیکنڈ کے بعد اس کو move کر جانا چاہیئے ہماری next activity کے اوپر یہی جو process ہے اس ہی process کو ہم use کرتے ہوئے splash screens بناتے ہیں اور اس چیز کی designing کرتے ہیں اور ایک ایک flow بناتے ہیں ایپ کا کہ وہ اس طرح چیزوں کو لے کر چل سکیں یہاں پر ہماری run ہوئی اور اس کے بعد تین سیکنڈ کے بعد وہ next پہ چلے گی تو یہی طریقہ کار ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایپس چلتی ہیں اور وہ next move کر جاتی ہیں اب فرض کہ ہم نے main activity سے بھی آگے جانا کسی activity پہ فرض کہ یہ جو ہماری main activity ہے اس کے اوپر ہم لوگ آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک sign up کا button لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ sign up کے طرف چلے جاؤ یا login کی طرف چلے جاؤ تو بہت easy ہے آپ نے activity main کے layout میں آنا ہے اور یہاں پر ہم اس کو ایک option دے دیتے ہیں ایک button دے دیتے ہیں button اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے easy کرنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا اور اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ intent کیسے دوسری activity جانا اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ data کیسے لے کے جانا ہے کیسے لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو نام دے دیتے ہیں go کا اس کو mid match parent wrap content اور id دے دیتے ہیں go btm یعنی کہ go button اور اس کو text دے دیتے ہیں go کا اب ہم چاہا کہا رہے ہیں کہ یہاں اس پہ اوپر کلک ہو تو یہاں پہ ایک چیز اور ہم لے لیتے ہیں اس کو edit text کہتے ہیں match parent wrap content id اور اس کو ہم دے دیتے ہیں id data text view اب ہم چاہا رہے ہیں ہم یہ چاہا رہے ہیں کہ جو ہم اس text view میں دیکھے ہیں وہ آگیا اب یہ اوپر نیچے آ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا button ہے اس کو کہا دیتے ہیں layout layout below کس کے ہو جائے data tv کے یہ دیکھیں یہ اوپر edit text آ گیا ہے اور نیچے button اور اس کی جو gravity ہے وہ center کر دیتے ہیں تاکہ اوپر نیچے center ہو جائے اب یہ بالکل کناروں پہ ساتھ لگ رہا ہے تو اس کو آپ padding دے دیں اور padding ہم دے دیتے ہیں اس کو 30 s p ورکنگ کی طرف آتے ہیں اس کو اگر آپ background دینا چاہیں colors میں سے وہ دے سکتے ہیں اور اس کا جو text color ہے وہ اگر آپ کچھ place کرنا چاہیں وائٹ وائٹ اوکی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس go اس کے اندر جو لکھیں go پہ کلک کریں تو ایک اور activity بناتے ہیں اس کو نام ہم دیتے ہیں اس یہاں پہ activity اس کو نام ہم دے دیتے ہیں empty activity کو نام دے دیتے ہیں receiver مطلب یہ سینڈر ہوگی ڈی 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 simply تو ہم اس کا نام ہم receiver activity بنا لیتے ہیں اور یہاں وہاں پہ وہاں سے ہم ڈیٹا سینڈ کریں گے اور یہاں پہ receive کرنے کی ٹرائے کریں گے اس کو تو رن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیا چیزیں لگیں یہ دو چیزیں button ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں send ptn چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس edit text ہے جس کو ہم data text view اے ٹی کہ لیتے ہیں data edit text اب ہماری اب ہماری اب ہماری اب رن ہی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے فرس سکرین آئی گی ایک نہیں اس کے بعد یہ سکرین آئی گا اب یہاں پہ لکھیں گے جو کہ یہاں پہ لکھیں گے وہاں چاہر ہیں کہ گو پہ کلک ہو تو یہ آگے ہمیں اگلی ایکٹیوٹی بھی لے جائے اور یہاں پہ جو ہم لکھیں وہ وہاں پہ بھی لے جائے تو ہم کیا لنک کریں گے سینڈ بٹن اسی طرح فائنڈ ویو بائی آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ گو بٹن آلٹ اینٹر اس کو کاسٹ کر دیں گے اور جو ڈیٹا ای ٹی ہے وہ بھی Café is equal to find view by ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ ڈیٹا ٹیکسٹ ویو اور اس کو ہم کاسٹ کردیں اب ہم کیا کر چاہتے ہیں کہ جب سینڈ بٹن کے اوپر کلک کو set on کلی کلی کلیسنر ایک نیا کلی کلی کلیسنر تو ایک سٹرنگ کا ویریابل لے رہتے ہیں ویلیو کے نام سے تو اس ویلیو میں ہم کونسی ویلیو لیں گے data.at.gettext.toolstring یعنی کہ جو کچھ وہ data.at پہ لکھے گا وہ لے کے ہم نے value میں رکھوا لینا ہے اور آگے بھیج دینا ہے آگے کیسے بھیج دینا ہے intent پہلے simple intent لگاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے لگا intent is equal to new intent اور جانا ہم نے کہاں سے ہے main activities سے dot this سے اور جانا کہاں پر ہے receiver activity load class یعنی کہ یہاں سے ہم نے اور start کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا easy طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ intent dot data بھیجنے کا put extra یعنی کہ آپ کچھ put کر رہے ہیں یعنی کہ ادھر سے ہم put کریں گے اور وہاں receive کر لیں گے put extra میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو value ہے جو بھی وہ لکھے گا وہ اس value سے ہوتے ہوئے آگے جائیں اور آگے جہاں پہ جائیں گے جہاں ہماری receiver activity پہ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ bundle bundle is equal to get intent یعنی کہ پیچھے سے جو intent آیا ہے dot get extra جو کچھ پیچھے سے آیا ہے وہ لے کے bundle میں رکھوا لیں اور فیلال اس value کو ہم توسٹ میں دکھا جاتے ہیں توسٹ.made test بعد میں کسی طرح سے ہم اس کو اور دکھا جاتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں bundle.get get extra اور اس کا نام ہمارا ہے جو کچھ پیچھے سے آیا ہے وہ یہاں پہ آگے رسیب ہو جائے اور ایک توسٹ پہ نظر آیا ہے توسٹ پہ اگر نظر آجاتا ہے سکسیسپولی تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ایک ٹیکس بھی اکتے ہیں اب ہماری run ہو رہی ہے run ہوئی سکسیسپولی یہاں پر airbnb progress bar 3 second bar یہاں پہ ہم کوئی بھی نام لکھتے ہیں suppose ali اس کے بعد ہم اس کو go کرتے ہیں next پہ ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس توسٹ پہ ali نظر آیا ہوتا ہے اوکے توسٹ تو سوڑے دیر کے پر رکھتا ہے ہم نے ایک text view لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر دکھا دیتے ہیں text view اس کو کر دیتے ہیں match parent wrap content اور اس کو id دے دیتے ہیں received text view text size اس کا تھوڑا سو بڑھا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا visibility ہو اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں sorry text color color یہ ہے اوکے یہ ہمارا سمپل ایک receiver text اور ہماری جو receiver activity ہے وہاں پہ ہم text view text text view جو ہمارے پاس آگے sign up کے پیش سے آپ نے آگے login پہ لے جانا ہے suppose یہاں پہ ہم ایک نام لکھتے تھے ویت اور اگر ہم سکرین کے درمیان سویچنگ کرنی ہے اور دوسرا ہم نے زبردست طریقے سے یہ بھی سیکھا ہے کہ ڈیٹا کیسے لے کے جانا ہے اوکے نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ آگے موگ کریں گے اور list view کو دیکھیں گے کہ list میں ڈیٹا کیسے دکھاتے ہیں ایک سکرین پہ ہم نے اگر ایک سے زیادہ چیزیں دکھانے گی تو ان کو ہم کیسے شو کرواتے ہیں شکریہ شکریہ